آئی ایم ایف کی نئے قرص پروگرام کے لیے سخت شرائط جی ایس ٹی کی شرائط فیصد بڑھا کر انیس فیصد کرنے کا مطالبہ زیادہ آمدنی والے ملازم طبقے کے لیے انکم ٹیکس تیس سے بڑھا کر چالیس فیصد کرنے کی تجویز ملازمین کے لیے انکم ٹیکس لیپس سات سے کم کر کے چار کرنے کی تجویز جبکہ تعمیراتی شعبے کے لیے امیاری انکم ٹیکس نظام لانے کی تجویز ہے ایس ایم ای ٹیکس فریم ورک کا چودویں شیلیل کے تحت منسوخ کرنے کی بھی تجویز ہے ارشاد انساری ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں ارشاد انساری اب کے بار آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے جی دیکھیں بجر شازی کے حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیا کرس پروگرام ہے اس پہ مذاکرات کا پہلا روز دور ہوا تھا اس کے بعد یہ چلے گئے تھے پھر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری جائیں گے اسی کا تسلسل ہے بجر شازی کے حوالے سے آئی ایم ایف میں اپنے جو مسابدہ جو شیئر کیا ہے جو ہمارے ذراعے بتاتے ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جی ایس ای کی جو شرح ہے وہ اس میں ایک فیصد اضافہ کیا جائے اور اس کو اٹھارہ فیصد سے بڑھا کر انیس فیصد کیا جائے اس سے ایک سو اسی عرب روپیہ جو ہے وہ ایڈیشنل آنے کے جو ہے وہ امکان ہے اسی طرح جو پرسل انکم ٹیکس ہے اس کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ بڑھایا جائے اور جو ایمپلائیز ملازمین ہیں ان کے لیے بھی وہ کہتے ہیں ٹیکس لیبز ہیں وہ ساتھ ہیں ان کو کم کر کے چارک کیا جائے اور اس میں بھی زیادہ انکم والے جو ملازمین ہیں ان کے لیے جو ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے اسی طرح وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایٹ سیڈول ہے اس میں بھی جو ویرزوری اگزنشنل ہیں ان کو کم کر کے اور ٹیکس میں جو کنسیشن دی گئی ہیں ریایت دی گئی ہیں ان کو ختم کر کے سب کے برابر جو ہے وہ کیا جائے اس طرح تعمیداتی شعبہ جو ہے اس کے لیے جو سپیشل ریجیم جو ہے ٹیکس کی وہ ختم کر کے اس کو ٹینڈرڈ ریٹ پر جو ہے وہ لائے جائے اس طرح جو سیس شیڈول ہے چھتا شیڈول اس میں جو سٹیشنری آئیٹمز ہیں پینسل ہیں کتابیں ہیں کاپیاں ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ٹیکٹرز ہیں پیکسکیسائیٹس ہیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور اس طرح ٹیکس کے جو قابل ٹیکس انکم کی جو حد ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریو کہے گئے البتہ یہ ان کا ہے خیال کہ جو پینشن کے حوالے سے انہوں نے جو تجویز دی تھی اس کو ان کو ان کا خیال ہے کہ اس کو ابھی بے شک گورنمنٹ اگر اپنے ماروزی حالات کے پیشنل اس کو موقع اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے ایک شیڈول میں ان کا زیادہ تو فوکس ہے کہ جو کم شرح کے صاحب سے جو ریاتی شرح کے صاحب سے جو ٹیکس لگو کیا گیا اس کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کو میاری ریو پہ لگایا جائے اور صرف ایسی ایشیا جو فوڈ آئیٹم ہیں یا ایسی ایڈوکیشن سے مطلق اور ہیلپ سے مطلق چیزوں کو گورنمنٹ ضروری سمجھتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کم شرح پر رکھ کے وہ بھی شرح لیکن دس فیصد یا اس کے قریب قریب رکھی جائے اور اس سے زیادہ اس کو بھی کنسیشن نہ دی جائے ٹھیک ہے ارشاد انساری جو شرائط سامنے رکھی گئی ہیں ان کو اگر مدنظر رکھ کر ٹیکس کی شرح یہی رکھی جاتی ہے تو مہنگائی کی شرح کتنی بڑھ جائے گی آجی دیکھیں آلٹی میٹلی جی ایسی کا جو اطلاق ہے وہ ہر چیز سے ہوتا ہے اگر یہ ٹینڈر ریٹ جو ہے وہ 18 فیصد سے 19 فیصد کر دیا جاتا ہے تو اس سے آلٹی میٹلی جو ہے وہ تمام چیزوں پر اس کا پڑھیں گے لیکن دوسری طرف گورنمنٹ جو بجھر کے اہداف کرنے جا رہی ہے آج بھی جو میٹنگ ہو رہی ہے پی ایسی ٹی پی پہ بھی اور اس میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ گورنمنٹ جو تجویز کرنے جا رہی ہے اگلے سال کے لیے وہ 12 سے 14 فیصد کے درمیان رکھنے جا رہی ہے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینکی بھی یہی پریٹیکشن کر رہا ہے کہ 15 فیصد کے لگ بچ جو ہے وہ مہنگائی کی شرح اگلے سال رہے گی لیکن یہ جو کامات ہیں جو ٹیکسیشن کے حوالے سے چونکہ اس میں انڈریکٹ ٹیکسیشن جو ہے جی ایسی بغیرہ اس پر فوکس کیا جا رہا ہے اور اگر انڈریکٹ ٹیکسیشن کو جو ہے وہ فوکس کیا جاتا تو اس کا لا مالا طور پر جو ہے وہ مہنگائی کی شرح پر اس کا ایمپیکٹ آئے گا اسی طرح آئی ایم ایف ایمپورٹ سٹیجز پر جو ہے وہ ٹیکس کی ارلیس دینے کی بھی بات کر رہا ہے تو ایمپورٹ پر اگر جو ہے وہ چیزیں ہمارا ایمپورٹ بل بڑھتا ہے تو اس کا بھی ایمپیکٹ ایمپیکٹ جو ہے وہ اکانومی پر آئے گا اور پر وہ آفٹر آل جو ہے وہ مہنگائی اور دوسی چیزوں پر آئے گا بہت شکریہ ارشاد انساری